اسلام علیکم فرینز ہاوریو اس ویڈیو میں ہم یونٹ نمبر تھری کا انٹروڈکشن ریوائز کرنے جا رہے ہیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس یونٹ نمبر تھری میں کتنے لیسن ہیں تو ہمارے یونٹ نمبر تھری میں تھری لیسن ہیں 3.1 لیسن ہے ہمارے پاس دی بلیکٹ یعنی کمبل 3.2 ہے ہمارے پاس دی وے اٹ واز اینڈ اس جس طریقے سے یہ تھا اور ہے اور 3.3 ہے ہمارے پاس دا موسٹ بیوٹیفول فلاور تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ٹائٹل کی جو ہیڈنگ ہے اس میں ٹائٹل جو لکھا ہوا ہے یہاں پر لیسن کے نیم لکھے ہوئے ہیں اور ہر لیسن کا کوئی نہ کوئی تھیم ضرور ہوتا ہے وہ تھیم کیا ہوتا ہے اس لیسن کو پڑھتے ہوئے ہم نے ساست کسی نہ کسی بات پر فوکس بھی کرنا ہوتا ہے تھیم تو ڈیفرنٹ ہوتے ہیں جیسے کہ یہ دیکھ لیں کہ دی بلیکٹ ہے اس کا تھیم کیا ہے اس کا تھیم ہے فیملی ریلیشن کہ ایک دوسرے کے ساتھ آپس میں ریلیشن کس طرح کی ہوتے ہیں اب فیملی ریلیشن میں بہت سے اسپیکٹس ہوتے ہیں کہ کیسے فیملی ریلیشن میں ماں اور بیٹی کے باپ بیٹے کے بھائی بھائی کے یا فیملی ریلیشن میں کس اسپیکٹس سے اس کو کہہ رہے ہیں لیکن اس میں جو بھی ایسپیکٹ ہوگا اس میں بات کرتے ہوئے ہمارا فوکس ہوگا کمپیشن فور دا ایلڈرلی چھوٹوں کا بڑوں کے ساتھ اور بڑوں کا چھوٹوں کے ساتھ جو ریلیشن ہے ہم اس پر فوکس رکھیں گے اس لیسن کو پڑھتے ہوئے اور ہم اس کو جو فوکس کر کے تھیم کو سیکھنے لگیں گے کہ تھیم کہنا کیا چاہ رہے ہیں فوکس ہمارا اس چیز پر ہوگا تو ہم اپنا یہ لیسن جو دی بلیکٹ ہے اس کے ثرو ہم یہ کریں گے اور یہ ہمیں پڑھتے ہوئے آؤٹکمز کیا حاصل ہوں گے ہمیں یہ لیسن دی بلیکٹ پڑھتے ہوئے ریڈنگ اینڈ تھنکنگ سکلز ہماری امپروو ہوں گی ساتھ ایتیکل اور سوشل سکلز ہماری جو ڈیویلپ ہوں گی سیوک سینس ہمیں آئے گی ساتھ ساتھ رائٹنگ سکلز اور گرامر اینڈ لگزس پر بھی ہم اس پر کام کریں گے اب ہم اپنا سٹارٹ کرتے ہیں لیکن آگے جانے سے پہلے فرینڈز میں آپ سے سوال کرنا چاہتی ہوں کہ یونٹ نمبر ون اور ٹو میں میں نے جو آپ کو تھیم پڑھایا تھا تو آپ کو کیا وہ یاد ہے اگر آپ کو یاد نہیں ہے تو میں آپ کو ریوائز کروا دیتی ہوں تھیم کسے کہتے ہیں تھیم اس کی مورل کو کہتے ہیں یا اس لیسن کو کہتے ہیں جو آؤثر اس سٹوری کے ذریعے سے ہمیں لرن کروانا چاہ رہا ہوتا ہے اور بتانا چاہ رہا ہوتا ہے کہ ہر سٹوری کا جیسے کوئی نہ کوئی سنٹرل آئیڈیا ہوتا ہے جو آؤثر چاہتا ہے کہ وہ بات ہم ذہنشی کر لیں یا اس کا سنٹرل آئیڈیا ہم تک پہنچ جائے تو فرینڈز امید ہے کہ آپ کو تھیم کی ڈیفینیشن اچھے سے یاد آگئی ہوگی اب ہم چلتے ہیں ہمارے دی بلیکٹ جس کو میں نے اس طرح سے ہائلٹ کر دیا ہے کہ اب ہم یہ پڑھیں گے جس کا تھیم کیا ہے ہمارے پاس فیملی ریلیشنز اور فوکس ہمارا ہوگا کمپیشن فوردہ ایلڈرلی بڑوں کے ساتھ کیسے ہمارے جذبات اور احساسات ہونے چاہیے اور چھوٹوں کے ساتھ کیسے ہمارے جذبات اور احساسات ہونے چاہیے تو اس بات پر فوکس رکھتے ہوئے ہم یہ آپ کو بتانا چاہیں گے آئیے اب ہم آگے چلتے ہیں پہلے ہم لیسن کو دیکھتے ہیں اس کا نام ہے لیسن کا اور ریٹن بائی فلوئیڈ ڈیل اور یہ دیکھیں کمبل جس کو ہم کمبل ہی کہتے ہیں اس پر یہ سٹوری ہے اور یہ سٹوری ہے اس میں فادر اور سن کی اور اس سٹوری کے بارے میں آپ کو ڈیٹیل سے میں بتاؤں گی جب اس کی سمری آپ کو پتا ہے کہ ہر لیسن کی سمری بھی ہم بنا دیتے ہیں ساتھ کوسچین آنسرز اور ایسے کی جو کمپریہنشن ہے وہ بھی کر رہے ہوتے ہیں اور آخر میں ہم ساتھ اس کے ایم سی کیوز بھی دے رہے ہوتے ہیں تو وہاں پر آپ بہت اچھے سے اس سٹوری کی سمری کو پڑھ لیں گے یہاں پر اس کا صرف میں آئیڈیا اور تھیم اس میں جو بتایا گیا ہے یعنی کہ ابھی جو ہم نے پڑھے فیملی لیڈیشن اور اس کے ساتھ تھیم اور کمپیجن فور ایلڈرلی ہے تو میرا مین فوکس یہی رہے گا کہ انٹروڈکشن کے اندر ہم یہی سیکھنے کی کوشش کریں تو اس میں آج کل ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو جو سکول اور کالیج میں بھیج دیں گے تو یہی ان کے لئے کافی ہو جائے گا اور سکول سے ہی ان کی تربیت ہو جائے گی نو ڈاؤٹ وہاں سے بھی وہ بہت کچھ لرن کرتے ہیں لیکن سکول سے بھی پہلے کی جو بچوں کی ایج ہے اس سے پہلے ان کی جو لرننگ کی جو سٹیج ہے وہ کہاں سے شروع ہو جاتی ہے وہ ان کی زندگی کی پہلی سانس سے ہی سٹارٹ ہو جاتی ہے جو کہ ان کی ماں کی گودھ ہوتی ہے ماں باب کی گودھ سے ہی بچہ جو ہے اس کی پہلی درسگاہ ہوتی ہے اور وہ اپنے ماں باب جو ہوتے ہیں بچے کے وہ اس کے فرسٹ ٹیچر ہوتے ہیں تو بچہ جیسے سکول میں لکھ کر یا پڑھ کر سیکھتا ہے تو وہ وہاں پر اتنا نہیں سیکھتا ہوگا جتنا وہ دیکھ دیکھ کر سیکھ رہا ہوتا ہے تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کے لئے رول موڈل بنیں اور ان کی جو ہے ایتھیکل بیسیس پر ان کی فیملی ریلیشن کی جو ڈراؤنز ہیں اس کا سٹرکچر ڈیزائن کروائیں تاکہ فیملی جو کلچر ہیں ان کے مائنڈ سیٹ میں بہت اچھے سے ارلی ان کی ایج میں ہی وہ ڈیویلپ ہو جائے اور ان کے مائنڈ میں یہ سب باتیں بیٹھ جائیں اسی طریقے سے فرنڈز میں آپ کو تھوڑا سا اور ایلوبریٹ اگر کر دوں تو آپ کو یہ یاد ہوگا کہ ذرا ہم اپنی لائف میں دیکھیں کہ کس طریقے سے ہماری تربیت ہوئی ہے اور ہمارے پیرٹس کس طرح سے ہماری انہوں نے پرورش کی ہوتی ہے لیکن یہ بات کرنے سے پہلے میں آپ کو ایک سٹوری ریکال کرانا چاہتی ہوں آپ نے سنی ہوگی ضرور باپ اور بیٹی کی یہ سٹوری کہ باپ اور بیٹا ایک گارڈن میں جاتے ہیں اور فادر جو ہے اپنی بیٹے سے پوچھتے ہیں کہ یہ کیا ہے تو بیٹا آگے سے جواب دیتا ہے کہ یہ کوہ ہے اور فادر دوبارہ دوسری دفعہ بھی جب اپنے بیٹے سے پوچھتے ہیں یہ کیا ہے تو بیٹا کہتا ہے یہ کوہ ہے آپ کو نظر نہیں آرہا میں آپ کو بتا تو رہا ہوں آپ کو سمجھ نہیں آرہی میری بات کی وہ غصے میں بولتا ہے تو فادر اداس ہو کر جا کر ایک بینچ پر بیٹھ جاتے ہیں اس کے بعد بیٹے کو احساس ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنے فادر کو غلط کہہ دیا ہے تو وہ بھی ساتھ جا کر بیٹھتے ہیں اور اپنے فادر کو کہتے ہیں آپ کو کیا ہوا ہے تو فادر کہتے ہیں کہ دیکھو جب تم چھوٹے تھے ہم اسی گارڈن میں آئے تھے تو تم نے 30 ٹائمز مجھ سے یہ سوال کیا تھا کہ یہ کیا ہے یہ کیا ہے تو میں نے 30 ٹائمز تمہیں مسکرا کر جواب دیا تھا کہ یہ کوہ ہے یہ کروہ ہے اور ایک دفعہ بھی میں نے تمہیں نہیں ڈانٹا لیکن دوسری دفعہ ہی تم نے مجھے ڈانٹ دیا ہے اور مجھے جو ہے سی طرح جواب نہیں دیا تو بچہ پھر اپنے دل میں افسوس کرتا ہے کہ میں نے غلط بیہیو میں کر رہا تھا تو ہم ویسے اپنے پیرنٹس کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں اور انہوں نے ہمارے لیے کیا کیا ہے اور ہمیں اس کے ریٹرن میں جو انہوں نے کیا وہ ہم سے کچھ بھی نہیں چاہ رہے ہوتے ہیں تو صرف ادر دن ریسپیکٹ کے وہ یہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم ان کی عزت کریں اور فرینڈز ہم یہ انہیں دے بھی سکتے ہیں ہم اپنے پیرنٹس کو ریسپیکٹ دے سکتے ہیں ہم اپنے پیرنٹس سے بات چیز جو ہے وہ نائسلی کر سکتے ہیں ان کے ساتھ کیے گئے وعدوں کو نہ توڑیں اور ان کے علاوہ ان سب باتوں کو ان سب چیزوں کو ہمیشہ یاد بھی رکھیں تو یہ بیسیکلی کہ ہم جو ہے ریسپیکٹ فور ایلڈرلی کے بڑوں کی ریسپیکٹ کریں اور فیملی ریلیشن پر ہمارا فوکس بھی یہی بات رہے گی اور آتھر بھی ہمیں جو ہے کہ اس لیسن سے ہمیں سکھانا چاہ رہے ہیں یہی اس چیز کا تھیم ہے اور تھیم سے ہمیں سمجھ آ گیا ہے کہ کیا بات وہ کرنا چاہ رہے ہیں تو فیملی ریلیشن میں جو بات ہمیں نہیں بھولنی چاہیے وہ یہ ہے کہ اپنے بڑوں کی عزت کریں جیسے کہ فادر اپنے فادر کی بہت زیادہ ہم ریسپیکٹ کریں اس کے ساتھ ساتھ اپنی مدر کا ہینڈ پکر کر ہم چلیں اور اپنی مدر کی بہت زیادہ عزت کریں کیونکہ فادر آپ کو پتا ہے کہ جنت کا دروازہ ہے اور ماں کے قدموں تلے جنت ہے تو ہمیں یہ سب کچھ بلکل بھی نہیں بھولنا چاہیے کیونکہ اگر ہم ان چیزوں کی ریسپیکٹ کریں گے ان رشتوں کی قدر کریں گے تو ہماری دنیا ہی جنت ہمارے لیے بن جائے گی تو فرینڈز اس لیسن کا تھیم یا مورل کیا ہے وہ یہی ہے کہ جو آرثر ہم تک پہنچانا چاہ رہے ہیں بات کے ریسپیکٹ اپنے پیرنٹس کی ہم بہت زیادہ کریں اپنے بڑوں کی اور اپنے پیرنٹس کی بہت عزت کریں تو فرینڈز یہ تھی ہمارا اس لیسن کا تھیم آئی ہوپ سو کہ آپ کو تھیم سمجھ میں آ گیا ہے اس کی سمری کے بارے میں ہم ڈیٹیل کے ساتھ بات کریں گے ڈسکس کریں گے اس سے نیکسٹ جو آپ کی سمری والی ویڈیو ہوگی اب ہم دیکھتے ہیں کہ سیکنڈ لیسن ہمارا کون سا ہے یونٹ نمبر تھری کا اس کا نیم ہے جس طریقے سے یہ تھا اور ہے اور اس میں ہمارا فوکس کیا رہے گا یہ لیسن پڑھتے ہوئے اڈرلز این یونگسٹر اس پر ہمارا فوکس رہے گا اور جو گیپ درمیان میں آ جاتا ہے یعنی کہ بات ہم تھیم اس کا ہے جینریشن گیپ اس پہ ہم تھیم پہ فوکس بھی کریں گے اور اول جینریشن سے بلونگ کرتے ہیں جیسے کہ بڑے لوگ ہوتے ہیں وہ بلکل ہی اول جینریشن سے ان کا تعلق ہوتا ہے جبکہ جو ہماری نوجوان نسل ہے وہ کرنڈ جینریشن سے بلونگ کرتے ہیں تو اولڈ اور جو نیو جینریشن ہے ان کے درمیان جو نیچرل ایک گیپ ڈیولپ ہو جاتا ہے ان گیپ کو ہائیلائٹ کرنے کے لیے یہ لیسن بہت مفید ہے آئیے اب ہم چلتے ہیں لیسن کی طرف لیکن لیسن شروع کرنے سے پہلے یہ پکچر دیکھئے باپ بیٹی کو کوئی بات سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے اور وہ کیا کہہ رہی ہے نہیں نہیں آپ مجھے مت سمجھائیں مجھے آپ کی بات نہیں سنی تو یہ جو ڈیفرنس کریئٹ ہو جاتے ہیں یہ وہ گیپ ہوتے ہیں جس کی وجہ سے فیملی ریلیشن جو ہمارے ایفیکٹ ہوتے ہیں اور ایک عام جملہ جو عام طور پر آپ کو گھروں میں سننے کو ملتا ہے وہ یہ کہ آپ مجھے نہیں سمجھ پا رہے بچے اپنے پیرنٹس کو یہ کہتے ہیں اور پیرنٹس بچوں کو بارے میں یہ سوچ رہے ہوتے ہیں یہ بچے ہمیں نہیں سمجھ رہے یہ ایک ڈیفرنس جو ہے وہ کریئٹ کر دیتا ہے اور اسے ہی کہتے ہیں جنیریشن گیپ اور یہی بیسکلی جنیریشن گیپ وہ ڈیفرنسز ہوتے ہیں وہ فرق ہوتا ہے جو اولڈ جنیریشن اور ینگ جنیریشن کے درمیان میں آ جاتا ہے تو اسی کو ہم کہتے ہیں جنیریشن گیپ اب ہم دیکھتے ہیں کہ جنیریشن گیپ میں کیا ہوتا تھا اولڈ ٹائمز میں بچے جیسے کہ گارڈن میں کھیلنا پسند کرتے تھے کرکٹ کھیلنا پسند کرتے تھے اس کے علاوہ کیچر میں اس طرح سے مرڈ میں کھیلنا بہت زیادہ پسند کرتے تھے آؤڈور گیمز پلے گراؤنڈ میں کھیلنا زیادہ پسند کرتے تھے اور ساتھ ساتھ وہ آپس میں جب ان کا کوئی ایک ہیڈو جاتا تھا انہیں سکھاتا تھا کہ اب ہم یہ کام کریں گے یہ کام کریں گے تو یہ سب کچھ اولڈ ٹائم میں ہوتا تھا لیکن اب دیکھیں آج کل کے ٹائم میں جو ہے کیا سیچویشنز ہو چکی ہیں چھوٹے سے بچے ہاتھ میں موبائل لے کر بیٹھے ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کانوں میں جو ہے ہیڈ فون لگا کر بیٹھے ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ ہر کوئی اپنی ہی لائف میں مگن ہے ہر کوئی اپنے فیورٹ کارٹونز اور گیمز دیکھنے میں بیزی ہے تو بہت سی چینجز ہیں جو موڈرن ٹکنالوجی نے ہمارے بچوں پر جس کا افیکٹ ڈالنا شروع کیا ہوا ہے لیکن جب پیرنٹس اپنے پاسٹ کے ساتھ کمپیئر کرتے ہیں کہ بچوں کو پریزنٹ میں دیکھ رہے ہوتے ہیں تو وہ ابزورب نہیں کر پا رہے ہوتے بچوں کے اس ڈیفرینسز کو اور بچے ان کی اس دنیا کو کیونکہ وہ فیملیر نہیں ہوتے اپنے پیرنٹس کی اس لائف سے تو وہ ابزورب بچے بھی نہیں کر پا رہے ہوتے تو جس سے کیا ہوتا ہے اس وجہ سے جنریشن گیپ جو ہے وہ کریئٹ ہو جاتا ہے اور بچے سوچ رہے ہوتے ہیں کہ پیرنٹس ابھی تک اپنی دنیا یا اپنے پرانے زمانے میں جی رہے ہیں وہ تو کبھی بھی ہماری جو موڈرن ویلیوز ہیں اس کو انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتے اس سے کیا ہوتا ہے کہ پیرنٹس اور چلڈرنز کے درمیان جو ہے وہ گیپ آ جاتا ہے تو اب یہاں پر دیکھیں کہ بہت ہی تیز آواز میں بچے میوزک سن رہے ہیں لیکن پیرنٹس اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ رہے ہیں انہیں یہ میوزک پسند نہیں آ رہا اور اس پکچر میں بھی دیکھئے جو پیرنٹس ہیں وہ بیٹھے اخبار پڑھ رہے ہیں اور بیٹی جو ہے وہ اپنے ٹیبلٹ پر کام کر رہی ہے مطلب ہر کوئی اپنی اپنی لائف میں ہی بیزی ہے تو بس اس چیزوں سے تنگ آ کر پیرنٹس چیخ چیخ کر ہمیں بچوں کو سکھا رہے ہوتے ہیں کہ دیکھو ایسے کام کرو یہ نہ کرو لیکن بچے پیرنٹس کی ایک بھی نہیں سنتے تو پھر پیرنٹس کیا کہتے ہیں پیرنٹس کو لگتا ہے کہ بچے آج کل کے بہت رود ہو گئے ہیں لیزی ہیں اور بہت ال بیہیفٹ کرتے ہیں جبکہ پیرنٹس بھی ہیں وہ بھی موڈرن ویوز کو سمجھنا نہیں چاہ رہی ہوتے تو یہ وہ گیپ ہے جو کہ آ جاتا ہے اور کچھ اس گیپ کے جو ہیں ریزنس بھی ہوتے ہیں تو ریزنس کیا ہوتے ہیں کہ پیرنٹس بچوں کو ان کی ایج کے لیول تک آ کر ٹریٹ نہیں کر رہے ہوتے اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ پیرنٹس بچوں کو ڈرانٹ رہے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ان کو ان کے درمیان جو فرینڈلی بیہیوئر ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے تو ان ریزنس کی وجہ سے بھی کیا ہوتا ہے بہت زیادہ گیپ درمیان میں آ رہا ہوتا ہے اب اس گیپ کی وجہ سے ایفیکٹ کیا ہوتے ہیں تو اس کے جو ایفیکٹ ہیں وہ دو طریقے سے ہوتے ہیں پوزیٹیو بھی ہوتے ہیں اور نیگٹیو بھی ہوتے ہیں پوزیٹیو ایفیکٹ اس کا یہ ہوتا ہے ایکسپیرینس این انرجی کہ ایکسپیرینس سے مراد ہے کہ بڑے لوگ بزرگ جو ہوتے ہیں پیرنٹس جو ہوتے ہیں ان کے پاس زنگی گزارنے کا ایکسپیرینس ہوتا ہے تجربہ ہوتا ہے لیکن ان کے پاس انرجی نہیں رہتی کیونکہ وہ بڑھے ہو جاتے ہیں جبکہ بچوں کے پاس انرجی ہوتی ہے طاقت ہوتی ہے اور اگر یہ ایکسپریئنس اور انرجی مل جائے یہ دونوں چیزیں مل کر آپس میں کام کریں تو کیا ہوگا کہ ہم اس دنیا کو ہی بہت خوبصورت بنا دیں گے بہت بیوٹی فول اور لولی بنا دیں گے اور نیگٹیف ایفیکٹ اس کا کیا ہوتا ہے کہ جو ویلیوز ہیں ٹریڈیشنل ویلیوز ہیں آئیڈیاز ہیں پرانے لوگوں کی وہ بلکل ہی ختم ہو جاتی ہیں اور بچوں اور بڑوں کے درمیان انڈرسٹیننگ جو ہے ان میں بہت ہی زیادہ کمی واقعہ ہو جاتی ہے تو ہمارا جو لیسن ہے اس میں اسی تھیم کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ ایٹیٹیوٹ کہاں سے انیشیئٹ ہو رہے ہوتے ہیں اور ان گیپ کو ہمیں کور کیسے کرنا چاہیے اور اس لیسن میں لوگوں کو یہی آویرنس دی گئی ہے کہ جینیریشن گیپ ہوتا کیا ہے اور پیرنٹس کو بچے پیرنٹس جو ہیں وہ اپنے بچوں کو کیسے سمجھ سکتے ہیں تو فرینز یہ تھا اس لیسن کا تھیم تو اس کا کنکلوجن نکالنا چاہے تو ہم اس طریقے سے نکالیں گے کہ دونوں کو ہی یعنی کہ پیرنٹس کو بھی اور چلرنز کو بھی دونوں کو اپنی ریسپونسیبیلٹی کو فیل کرنا ہوگا اس میں کرنا کیا چاہیے اس میں ان کو کرنا یہ چاہیے کہ بچوں کو والدین کے ساتھ زیادہ سے زیادہ ٹائم سپینڈ کرنا چاہیے اس کے علاوہ والدین کو بھی یہ چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کے ساتھ جو ہیں ان کے مائنسیٹ کے مطابق بات کریں اور تھوڑا سا اپنا جو ایٹیٹیوٹ ہے بچوں کو لے کر وہ چینج کریں کیونکہ یہی وہ ایجز اور سٹیجز ہوتی ہیں جن میں بچے سیکھ رہے ہوتے ہیں تو پیرنٹس کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو پروپر ٹائم دیں اور پروپر اٹینشن دیں یہ تھا تھیم ہمارے لیسن داوے اٹواس کا جب سمری آئے گی تو آپ لوگ اس لیسن کی جو ہے ڈیٹیل سے پڑھیں گے اس لیسن کو تو اس میں آپ کو تھیم میں پتا چل گیا ہوگا کہ جنیریشن گیپ جو ہے آتھر ہمیں بتانا چاہ رہے ہیں جس کا بہت زیادہ ایفیکٹ بھی ہوتا ہے ہمارے ایٹیٹیوٹ پر اور ہمارے ٹائم پر اس کا بہت زیادہ ایفیکٹ ہوتا ہے تو ساتھ ہمیں یہ بھی بات وہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہم اس کو کلوز کیسے کر سکتے ہیں نہ کھائیں اکٹھیں ان سے گپ شپ کریں اس کے علاوہ بڑے جو ہیں وہ بچوں کے ساتھ ٹائم سپینٹ کریں اور اس کے ساتھ ساتھ جو بڑھے بزرگ ہیں وہ نیو نیو جو انوینشنز ہیں ان کو سیکھنے کی کوشش کریں گیپ کو کم کرنے کی کوشش کریں انہی سب چیزوں کی وجہ سے ہی گیپ کم ہو سکتا ہے تو اس لیسن کا تھیم یا مورل ہمارے پاس کیا ہے وہ یہ آیا ہے ہمارے پاس کہ ہم زیادہ سے زیادہ وقت اپنے بڑھوں کے ساتھ جو ہے اور بڑے بچوں کے ساتھ اور بچے بڑھوں کے ساتھ یعنی کہ زیادہ سے زیادہ وقت ایک دوسرے کے ساتھ گزارنے کی کوشش کریں تو آئیے فرینڈز اب ہم آگے چلتے ہیں ہمارا تھرڈ لیسن کیا ہے وہ ہے ہمارا جو کہ ایک پوئیم ہے اور اس کو میں نے اس طرح سے ہائلائٹ کر دیا ہے اور اس میں بھی ہم اس کا تھیم کیا ہے ہمارے پاس اس کا تھیم ہے چینجنگ ایٹیٹیوڈز اور اس میں فوکس کس چیز پر ہوگا کمپیجن اینڈ ڈیلائزیشن اور اس سے ہمیں آؤٹکمز کے حاصل ہوں گے ریڈنگ اینڈ تینکنگ سکلز امپروو ہوں گی ایتھیکل اینڈ سوشل سکلز پر ہم بات کریں گے سیوک سینس ہماری امپروو ہوگی ساتھ ساتھ رائٹنگ سکل گرامر اینڈ لیکزیس پہ کے بارے میں بھی امپروو ہوگی آپ کو یہ لیسن پڑھتے ہوئے تو اب ہم اپنا یہ لیسن سٹارٹ کرتے ہیں لیکن دا موسٹ بیوٹی فول فلاور میں جانے سے پہلے میں آپ سے ایک کوسچن کرنا چاہوں گی آپ نے کیا یہ ایکزیمپل تو سنی ہوگی آپ کی ٹیچر نے کبھی یا کسی نے آپ کو ایکزیمپل دی ہوگی کہ بتائیے یہ گلاس ہافٹ فیلڈ ہے یا پھر ہافٹ ایمپٹی ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے فرینڈز آپ لوگ اس بارے میں کیا کہتے ہیں کہ گلاس پانی سے آدھا بھرا ہوا ہے یا آدھا خالی ہے تو ہماری زندگی بھی ایسی ہی ہوتی ہے ہافٹ فیلڈ ہوتی ہے اور ہافٹ ایمپٹی ہوتی ہے لائف میں خوشیاں بھی ہوتی ہیں اور خوشیوں سے خالی بھی ہوتی ہے تو اگر ہم ہافٹ فیلڈ ہوں گے تو ہم کیا کہتے ہیں تو ہم خوش ہوتے ہیں تو اگر ہم ہافٹ ایمپٹی ہوتے ہیں تو ہم اداس ہو جاتے ہیں حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہماری نظر جو ہے پکچر میں پہلے کس چیز پر پڑی ہے یعنی کہ ہماری نظر پہلے بھرے ہوئے حصے پر پڑی ہے یا گلاس کے خالی حصے پر پڑی ہے تو اسی سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارا ویجن کیا ہے ہم کس طرح سے لوگوں کو دیکھتے ہیں اگر فیلڈ حصے کو ہم نے دیکھا ہے پہلے تو ہم پوزیٹیو چیزوں پر پہلے ہماری نظر جاتی ہے اگر ایمپیٹی پارٹ کو ہم پہلے ہماری نظر گئی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہماری نظر لوگوں کی پہلے نیگٹیو وی پر جاتی ہے جو لوگ پوزیٹیو چیزوں کو دیکھتے ہیں تو وہی لوگ جو ہیں زندگی میں لائف میں گروہ کرتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں تو ہمیں بھی کیا ہے کہ پوزیٹیو رہنا چاہیے اپنے ایٹیٹیوڈ کو چینج کرنا چاہیے بسیکلی یہی ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے جو ہمارے اندر کی ایک کوالیٹی ہوتی ہے ایک صفت ہوتی ہے کہ آپ چیزوں کو کیسے دیکھ رہے ہوتے ہیں تو فرینڈز ہر چیز کے دو پہلو ہوتے ہیں ایک تو ہوتا ہے پوزیٹیو وی اور دوسرا ہوتا ہے نیگٹیو وی تو آپ تیسرا بھی ایک ہے کہ نیوٹرل بھی آپ رہ سکتے ہیں اور کس طریقے سے آپ چیزوں کو دیکھتے ہیں اور یہ جو ہمارا ایٹیٹیوڈ ہے یہ ہمیشہ ایک سا نہیں رہتا اس کو ہم چینج بھی کر سکتے ہیں تو آپ کے پاس آگے دو راستے ہوتے ہیں کہ آپ پوزیٹیو وی میں جاتے ہیں یا نیگٹیو وی میں جاتے ہیں تو بس یہی جو چیزوں کو دیکھنے کا سٹائل ہے اسی سٹائل کو ہی ہم ایٹیٹیوڈ کہتے ہیں بس ہمیں کرنا کیا ہے کرنا یہ ہے کہ ہمیں ایک چیز کو روکنا ہے اور وہ یہ ہے کہ نیگٹیو تھنکنگ جو ہے اس کو ہم نے آگے بڑھنے سے روکنا ہے اور ہمیں پوزیٹیو وی میں جو ہے تھنکنگ کرنی ہے تاکہ ہم آگے بڑھیں اور زندگی کو انجوائے کریں اس لئے ہمیں چاہیے کہ ہم ہمیشہ پوزیٹیو رہیں نیگٹیو تھنکنگ کو ہم جو ہے اپنی چینج کریں اور اس کے ساتھ ہم یہ بات یاد رکھیں کہ ایٹیٹیوڈ جو ہے وہ ویسے تو بہت ہی چھوٹی چیز ہوتی ہے لیکن اس کا امپیکٹ جو ہوتا ہے وہ بہت بڑا ہوتا ہے اس لئے ہمیشہ یہ بات آپ یاد رکھیں کہ سٹے پوزیٹیو ہمیشہ رہیں اور خوش رہیں اور زندگی کو بہت اچھے طریقے سے انجوائے کریں لیکن ساتھ ساتھ یہ بات بھی یاد رکھیں کہ زندگی ہمیشہ سے پھولوں کی سیج نہیں ہوتی بلکہ زندگی میں اکثر کانٹے بھی آ جاتے ہیں ہمارے راستے میں تو فرینز جب ہمارے پاس کوئی کانٹے دار راستہ آئے یا مشکل آئے یا پریشانی آئے تو ہمیں یہ نہیں سوچ لینا چاہیے کہ ہم اب زمین میں دفن ہو گئے ہیں بلکہ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اگر ہم زمین کے اندر دفن ہوئے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم پلانٹٹ کر دیے گئے ہیں ہم ایک نئی سرے سے اکھ کر باہر آئیں گے نئی سرے سے باہر نکلیں گے یعنی کہ کتنی بھی بڑی مشکل یا پریشانی آ جائے تو آپ کو اپنے آپ سے صرف یہ بات کہنی چاہیے کہ it will be okay کہ یہ ہر چیز ٹھیک ہو جائے گی پریشان نہیں ہونا چاہیے اور ویسے بھی دنیا میں جو ہیں وہ دو طرح کی پینز آتی ہیں ایک جس سے درد محسوس ہوتا ہے لیکن اگر ہم اسے پوزیٹیو ویسے دیکھیں گے تو یہی جو درد ہے انسان کو چینج کر دیتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں جو ہیں اپنے ورڈز کو چینج کرنا ہے جیسے کہ اب ہم اس یہ باتیں کہنی کی بجائے یہ باتیں کہنی چاہیے سب سے فور اگزیمپل میں آپ کو ایک دو مثال دیتی ہوں کہ اگر کوئی کام کرنے کا کہتا ہے کہ آپ یہ کام کر لیں ہم آگے سننے کہتے ہیں کہ میں یہ نہیں کر سکتا یا میں اس کام میں اچھا نہیں ہوں تو اس کی بجائے ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ ٹھیک ہے میرے اندر جو کمی ہے میں اسے پوری کرنے کی کوشش کرتا ہوں میں یہ ٹرائے کرتا ہوں اور ساتھ یہ کہ ہم اگر کہیں کہ میں اس کام میں تو بہت آسم ہوں میں بہت اچھے طریقے سے کر سکتا ہوں نہیں بلکہ یہ کہیں کہ کیا میں صحیح راستے پر جا رہا ہوں ابھی جا رہا ہوں مطلب پہنچ نہیں گیا وہاں پر تو یہ وہ لفظ ہیں کچھ اس طرح کے کہ جو آپ کے ایٹیٹیوٹ کو چینج کر دیتے ہیں اپنے جو ایٹیٹیوٹ ہے اس کو لفظوں سے چینج کریں نیگٹیو ورڈز سے آوائٹ کریں اور پوزیٹیو ورڈز جو ہیں اسے اپنی لائف میں لے کر آئیں یہ نہ سوچیں کہ یہ تو لفظ ہیں ہم کیوں انہیں چینج کریں نہیں یہ لفظ یہ ورڈز بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں انہی لفظوں کی وجہ سے تو دل ٹوٹ بھی جاتے ہیں اور یہ لفظ ہی ہوتے ہیں جس کی وجہ سے دل مل بھی جاتے ہیں تو اپنے جو ورڈز ہیں آپ کے الفاظ جو ہیں اس کو وائسلی چوز کریں اس لیسن کا تھیم جو ہے وہ ہمارے پاس ہے چینجنگ ایٹیٹیوٹ اور یہ ہمیں بتا رہا ہے کہ آپ کا ایٹیٹیوٹ ہی جو ہے وہ آپ کو بلندی آپ کی ڈیفائن کر رہا ہوتا ہے کہ آپ کا رتبہ کیا ہے تو فرنڈز اب آپ کو اس کا تھیم سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں وہ ہم سے اس کا تھیم تھا ہمارے پاس کہ ہم ہمیشہ پوزیٹیو رہیں اور اپنی سوچ کو پوزیٹیو رکھیں اس لیسن کی جو سٹوری ہے ہم اسے اگلی والی ویڈیو میں پڑھیں گے تو ہم نے فرنڈز اس کا پورا سٹرکچر سمجھ لیا ہے یونٹ نمبر تھری کا کہ کیا وہ ہمیں کہنا چاہ رہے ہیں اس یونٹ نمبر تھری میں کہ زندگی ایک توفہ ہے اس توفے کو فلی انجوائے کریں کیونکہ زندگی ہمیں اپرچونیٹی پروائیڈ کرتی ہے اور اس میں سے ہمیں کچھ رسپونسیبیلیٹیز بھی ہمارے اوپر آتی ہیں لیکن ہمیں وہ اچھے طریقے سے پوری کرنی چاہیے اور اگر کوئی مشکل آ بھی جائے تو ہمیں اس کا جو ہے پوزیٹیو ایٹیٹیوڈ سے سامنا کرنا چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اب پریشانیوں کو یہ کہنا چاہیے کہ اب ہم پریشانیوں کی فکر نہیں کریں گے کیونکہ اب ہم خوشیوں کے راستے پر چل پڑے ہیں تو فرنڈز یہ تھا ہمارا پورا سٹرکچرز یونٹ نمبر تھری کا اور ان لیسن کی ڈیٹیلز جو ہے وہ آپ نیکسٹ ویڈیو میں پڑھیں گے